نہ بادشامہ دے نہ وزیران دے دیوے بال دے صدا فقیران دے حضرت دادا گنجبکش علی حجوری رحمت اللہ کے پیر بھائی اور حضرت بیرہ سید زنجانی اور حضرت یکوب زنجانی کے بھائی حضرت سید سید موسیٰ زنجانی کا ایک ہزارویں ارسل مبارک کی تقریبہ جاری ہیں اس وقت ہمارے ساتھ حضرت موسیٰ زنجانی دربار کے خطیب حضا مفتی محمد نظیم کمر صاحب جو کہ بہتی شولہ بیان بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس مجلے میں انہوں نے بہت زیادہ جو نا خطبات ہے ان کی آئے ان سے جانتے ہیں کہ آج اس کے حوالے سے وہ کیا پیغام دیں گے سب سے پہلے تو میں نظام ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ اللہ کے اس ولی کے در پہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے تشریف لائے ڈاکٹر بالخصوص شاہد استقلال صاحب کا جو ہمیشہ کی طرح ہر سال الحمدللہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ یہ جس در پہ ہم حاضر ہیں صحب مزار صحب عرص شیخ المشائق قطب الاقتاب حضرت سید سید موسیٰ زنجانی رحمت اللہ علیہ جو کہ برادر حقیقی ہیں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے اور حضرت سید یقوب شاہ زنجانی رحمت اللہ علیہ کے یہ برادر حقیقی ہیں اور یہ بات آپ بخوبی واقف ہیں اس سے اور عوام الناس کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس خطہ سرزمین پر یعنی برے صغیر پر جو اسلام پھیلا ہے ان اولیاء کرام کی نگاہ سے پھیلا ہے ان اولیاء کرام نے ہندووں کو سکھوں کو اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس قدر انہیں اسلام کی تعلیمات اس انداز میں روشناس کرائیں کہ آج یہ خطہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا ہے اور ان کا پیغام محبت کا تھا امن کا تھا باہمی اتفاق و اتحاد کا تھا رواداری کا تھا ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا تھا جو آج الحمدللہ یہاں کے لوگ آپ احباب مل کر اسی پیغام کو ہر سال آپس میں مل جل کر رہ کر اور آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ یہ عرص منا کر الحمدللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے چہنے والے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اور انشاءاللہ اولیاء اکرام کی تعلیمات ہمیشہ اسی طرح جاری رہیں گی بس ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اللہ ہمیں ان کی جو مقصد تھا اسے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے مطابق اپنی زنگی گزاریں جو سکون اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے وہ نہ جاہو حشمت میں ہیں نہ عوضہو مال میں ہے بلکہ صرف اللہ کی یاد میں ہے یہی پیغام حضور سیدی سید موسیٰ زنجانی رحمت اللہ علیہ نے دیا اسی پیغام کو محکم وقاف بھی عام کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ہماری اس کوششوں کو مزید دن دگنی راچ چوگنی ترقی عطا فرمائے یا رب العالمین ہمارے بھائی ڈاکٹر شہد استقلال صاحب ہر سال کی طرح اس سال اس در پہ حاضر ہوئے مولا ان کی حاضری کو قبول فرما ہم جو نظرانہ عقیدت یہاں پیش لائے محبتوں کا عقیدتوں کا مولا کریم انہیں قبول فرما کوئی غلطی گتائی ہوئی ہو مولا نبی کا صدقہ معاف فرما اے اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ ڈاکٹر شہد کے علم میں عمر میں مال میں جان میں عزت میں عبرو میں خیر و برکت فرما اے اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ اس چینل کو پوری دنیا میں مقبول فرما اس چینل نے جس طرح اولیاء کرام سے محبت کا اظہار کی ہے مولا انہیں بھی پوری دنیا میں محبتیں عطا فرما اپنا خواہد فضل و کرم فرما ان کی پوری ٹیم کو ان کے گھر والوں کو ان کے بچوں کو اپنی عزت و امان عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی و نور عرشی محمد عمر بزار کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دو بزار لاہور پون نمبر 924237231448